اسلام علیکم فرینڈز ایوی ڈی سائنس یوٹیب چینل کی ایک نئی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو اخشام تیت کہتا ہوں دوستو گرمیوں کے موسم میں ہم پنکھے کی اہمیت کو نہیں جھٹھلا سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ چھت والے یا پھر فرشی پنکھے سے ہم ہوا لیتے ہیں اور اپنی گرمی دور بھگاتے ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ ایک پنکھا کس طرح ہمیں ہوا دیتا ہے اس سوال کا جو آپ جاننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو اسے سبکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں فرینڈز ہوا اور پانی دونوں ایک ہی اصول پر کام کرتے ہیں یہ دونوں ہائی پریشر سے لو پریشر کی طرف موگ کرتے ہیں مسال کے طور پر ہم نے پانی کے ٹینکی گھر کی چھت پر رکھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پریشر کیئٹ ہوتا ہے جب ہم پانی کی نال یعنی ٹوٹی کو کھولتے ہیں تو وہاں کم پریشر ہونے کی وجہ سے ٹینکی سے پانی نال یعنی ٹوٹی میں بہنا شروع ہو جاتا ہے نال یعنی ٹوٹی میں پانی کے بہنے کی وجہ دو جگہ میں پریشر کا ڈیفرنس ہوتا ہے دوسری طرف اگر کسی طلاب وغیرہ میں پانی کھڑا ہو تو وہ کسی طرف بھی موگ نہیں کرتا ہے کیونکہ ہر جگہ پر پریشر ایک جیسا ہوتا ہے اور اسے موگ کرنے کے لیے پریشر میں ڈیفرنس پیدا کرنا پڑے جائے اب ہم سیلنگ یا پھر پڑیسٹر فین کی بات کرتے ہیں اگر ہم فین آن نہیں کرتے ہیں تو ہمیں ہوا نہیں ملتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوا کو موگ کرنے کے لیے پریشر میں ڈیفرنس میسر نہیں ہوتا ہے جب ہم فین کو آن کرتے ہیں تو فین کے ونگز یعنی پر گھومتے ہیں ونگز یعنی پروں کی اس موگمنٹ کی وجہ سے ان کے اردگرد ہوا کا پریشر کم ہو جاتا ہے جیسے ہی ونگز یعنی پروں کے اردگرد ہوا کا پریشر کم ہوتا ہے تو زیادہ پریشر والے ایریا سے ہوا اس کم پریشر والے ایریا کی طرف موگ کرتی ہے جس سے ہمارا پنکھا ہوا دینے لگتا ہے اب اس ہوا کی مقدار کا انحصار پنکھے کے ونگز کی موگمنٹ پر ہوتا ہے اگر وہ تیزی سے موگ کریں گے تو ہمارا پنکھا تیز ہوا دے گا اور اگر وہ آستہ سے موگ کریں گے تو ہمارا پنکھا کم ہوا دے گا دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل آج میں سبکرائب کریں تھانکس فار واشنگ اللہ نکرپان